آیت اللہ شیخ قدوسی شیخ قدوسی کہہ رہے ہیں کہ نیحاوند ایک علاقہ ہے وہاں کے ایک مومن نے ایک دفعہ کھانے کی مجھے دعوت دی میں کھانا کھانے کے لیے گیا لیکن کھانا کھانے کے بعد ایک ایسا خمار دماغ پہ میرے سوار ہوا کہ میں مجھے نیند آگئی نماز شب تو کیا ملتی نماز فجر بھی قضا ہو گئی آیت اللہ شیخ قدوسی نے ویان کیا اچھا کیونکہ روحانی طور پر بہت بلند علمی دین تھے کہنے میں متوجہ ہوا یعنی کشف جو چیزیں ہوتی ہیں تو معلوم یہ چلا کہ اس کی جو کمائی اور ارننگ ہے اس میں اشکال مشکوک کمائی کی بنا پر میری جو ہے نماز اتنے بڑے عارف کی بھی جو نماز شب جو قضا ہوئی حتی کہ نماز فجر تک قضا ہو گئی اور جبکہ اپنا ذاتی مال بھی نہیں تھا کسی اور کا مشکوک مال تھا جو ان کے جسم میں چلا گیا تھا تو کتنے اثرات اس نے رکھے تو یہ سب چیزیں بہت آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں اور اسفحان کے جو ایک مبلغ تھے حجت اسلام سید محمد حسین مدرس انہوں نے بھی ایک واقعہ نقل کیا کہ وہاں کے طلبہ نے ایک دفعہ جشن منقد کیا تھا عید زہرہ کے سلسلے اور آخند ملہ کاشی بہت بڑے عارف اور عالم اس زمانے میں تھے ان کو بلایا اچھا آخند کاشی کے متعلق ہے بات بتا دوں کہ آخند کاشی وہ تھے کہ جو اپنی ہر مستحب نماز تک کے قنط میں دعا ابو حمزہ سمالی بڑھتے تھے آخند کاشی اور آخند کاشی کہتے تھے کہ میں مدرسے کے بہار لگے ہوئے درختوں کی تسبیح کی آوازیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور ان کے جو شاگر تھے وہ کہتے تھے جن کا ایک واقعہ میں ایک دفعہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ آخند کاشی جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اطراف کی جتنی دیواریں وہاں سے بھی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اتنا بڑا عارف یہ دعوت جشن میں آئے نور ابیل اول کا تھا کافی رات تک جشن میں رہے اور دیر سے گھر پہنچے رات کو سوئے تو فجر میں آنکھ کھلی نماز شب کا وقت نکل چکا تھا نماز شب قضا ہو گئی اس کے بعد سترہ ربیل اول کا پھر دوبارہ ایک جشن منقض کیا گیا مدرسے میں اور آخند کاشی کو پھر بلائیا آخند کاشی پھر آئے اور وہاں پھر دیر ہو گئی اور گھر گئے تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس رات کو میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا اس سے پہلے عید زہرہ والے پروگرام میں گئے تھے جب نماز قضا ہوتی اب تو نماز قضا نہیں ہو سو ہی رہے تھے کہ پیغمبر خواب میں آگئے اور کہا کہ اس سے پہلے میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشنودی قلب کے لیے تمہاری اس رات نماز شب نہ پڑھنے کے عمل کو معاف کر دیا تھا آج پھر سو رہے ہو اٹھو اور نماز شب پڑھو پیغمبر اسلام نے آخند کاشی کو سرزنش کیا کر کہا کیونکہ عید زہرہ کا پروگرام اس رات تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشنودی قلب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن پھر دوبارہ وہ یہ غلطی کرنے جا رہے ہو تو راتوں کو دیر تک کے ایسے پروگرامز جس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں آپ کے واجبات متاثر ہوں ان لغویات یہ تو خیر بہتی نیک کام تھا لیکن اس کے باوجود بھی عبادات بھی اگر آپ انجام جیسے بہت سے لوگ پوری رات شبہ داری جو ہوتی ہے اور ماتم ہوتا ہے وہ عبادت میں رات گزار رہے ہیں لیکن نماز فجر اس کے بعد قضا کرتے ہیں تو مستحب نمازے بھی اس کا پیش خیمہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے واجبات قضا ہو جائیں اور جن کا مقام اور بلند ہوتا ہے ان کے لئے ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہونے چاہیے تو پیغمبر نے آ کر سرزنش کی آئمہ خود کتنے زیادہ اس کے پابند تھے کہ امیر المومنین کی جو ایک کنیستی ام سعید وہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ تمام شب امیر المومنین عبادت میں مصروف رہتے تھے اور رمضان اور غیر رمضان سب امیر المومنین کے لئے برابر تھے سب برابر اور ابھی شب زربت آج ہی کی رات کو ہے جب مسجد کوفہ کے لئے نکل رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر امیر المومنین نے یہ بات کہی تھی کہ اے صبح و گواہ رہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تُو طلوع ہو رہی اور علی سو رہا درود بھیجے محمد عالم دیکھیں پھر یہ بات بات بیان ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیغام ہے ایک فلسفہ ہے یہ عامال شب قدر جتنے بھی آپ انجام دیں گی چاہے آپ دو رکعت نماز ہو چاہے غسل ہو چاہے اب زیارات ہوں چاہے دعائیں ہوں ان سب کا ایک فلسفہ ہے کہ ان عام زندگی کے دنوں کے اوپر اس رات کو آپ کو پیغامات کو پھیلانا ہے پورے سال پر محیط کرنا ہے پورے سال اب نماز شب کا پابند بننا ہے پورے سال رات کے ایک حصے کو بستر سے الگ ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سجدے ہیں یہ جو نماز ہیں اس حد تک سوچی کہ جو ہستیاں ان کی اہمیت سے واقف تھیں جیسے کہ حضرت مریم کے متعلق ملتا ہے کہ جب اسرائیل ملک الموت آئے تھے ان کے پاس اور آخری خواہش ان سے دریافت کیتی تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی محلت مجھے دے دو کہ میں سجدے میں چلی جاؤں اور اس کے بعد پھر میری روح کو نکال لینا اور ہمارے علامہ میں سے شیخ جواد انساری حمدانی جن کا اکثر تذکر آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے اچھا خود حمدانی تھے اور جب بھی کبھی علامہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنا ذکر نہیں کرتے ایک مومن کے ساتھ ایسا ہوا جبکہ خود مراد ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے نماز شب کے لیے جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ پانچ سو گھروں کی جو حدود ہے حمدان میں اس میں ایک گھر میں زمین سے آسمان کی طرف ایک نور ساتھے ہو رہا باقیتہ رسالہ جو لقاللہ ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے تو اسے الہام ہوا اس مومن کو کہ اس مکان میں حضرت حجت نماز شب کو ادا فرمارے ہیں دیکھیں امام کی نماز شب کا گفتگو آپ نے سنیا آپ نے درود پڑھا امام پر اس سے سبق کیا حاصل کیا کتنوں نے اہد کیا اس بات کو سن کر کہ ہم حضرت حجت کی سامل کی پیروی کریں گے آج سے اور نماز شب کے پابند بن جائیں گے طریقہ کار وہی رکھئے گا تاکہ بیچ میں سے اگدم سے گیارہ رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں گی تو اگلے دن سے نہیں پڑھیں گے ایک مہینے تک ایک ایک رکعت اس کے بعد پھر تین مہینے تک تین تین رکعت اور اس کے بعد پھر آپ بڑھاتی چلی جائیں گے تو کوئی طبیعت کے اوپر بار محسوس نہیں ہو ہاں مختلف ٹائمنگز میں بھی پڑھ سکتے ہیں خیر وہ تو اس کے مسئلے الگ ہیں لیکن اس کا پابند ہونا موسیقی